کرناٹکا میں آنے والے اسیمبلی انتخابات کے پیش نظر سماجی تنظیم بہت و کرناٹکا کی جانب سے بی جے پی گورنمنٹ کے مختلف شعبوں میں پرفارمنس کو گیج کیا گیا میجر کیا گیا جن میں ایجوکیشن سیکٹر بھی ایک ہے ایجوکیشن سیکٹر پر بھی بہت و کرناٹکا کی ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس میں بہت و کرناٹکا نے بی جے پی حکومت کو پوری طرح سے فیل کر دیا ہے اس ریپورٹ کو ریاست کے جانے مانے ایجوکیشنسٹس اور انٹیلیکچولز نہائیت ہی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ایجوکیشن ریپورٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروف ایجوکیشنسٹ ڈکر عبدالصبھان عبدالصبھان صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس ایجوکیشن کی ریپورٹ کو جو جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کے پر فارمنس کو گیج کیا گیا ہے جس میں دیکھیں یہ کوئی ریپورٹ نہیں یہ ریپلیکشن ہے جو پر فارمنس رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کا پچھلے سارے تین سال میں یہ بہت دیزاسترس پر فارمنس رہا ہے جو گریڈ دیا گیا ہے ایجو گا ہے کیونکہ یہ بہتج ہیں کیونکہ جب بہت جو کہ اگر آپ دیکھیں گے aneالOneунگ fucking اب زمین پر فارمن그 کوگریپ تیروت اہر اگر آپ دیکھیں گے ہمینگ کیا ہے in that the learning graph has felled by 50% اند psructیم and it is not a surprising fact because the kind of situation we have seen in that state it has been it has taken a different direction all together it has become a tool to indoctrinate and bring that Hindutva elements into the academic system altogether rather than bringing the top class education system in the country in the state یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریاست میں education کا system ڈبلپ کیا گیا ہے بی جے پی کی حکومت کے دوران گزشتہ تقریباً چار سالوں میں وہ تعلیم کو کمزور کر رہا ہے یعنی تعلیمی نظام کو کمزور کر رہا ہے بگیạn بگیو место 57.3% ڈبلپ کیا گیا ہے flینCE ٹھWی ڈبلپ زیارز ڈبلپ unt سنسا ڈبلپ میставля ereye ڈبلپ ڈبلپ نظی ڈبلپ آ تری ڈبلپ ڈبلی Ě没 vs disconnect tap ago علیوں 즐گر کے سالے ہوڑی از这个 طرف اپنے겠다 قلیینے کے بعد أن تمرگ auditor میں عملوں bloody saferد کیا کے لئے یہ قلیبین او کے لئے رائے something میں ام producto%, بیکن کی ضاڑی چول کے بعد م aproxim ouv کے لئے 't fer Menghasa negative numbers that schools only because of bringing that privatization because it has encouraged that kind of privatization may have been dobbed out because when the school gets much that school which is there in the vicinity gets shifted to a different vicinity different area and those children who can not afford in traveling and all that dropout from the education system so that has happened in this particular government دوسر ایک اور اہم چیز کہ بی جے پی حکومت پر یہ بھی الزام رہا ہے کہ وہ نون ایشیوز کو ایشیوز بنایا اس نے گزشتہ چار سالوں میں جن میں ہجاب کو خاص کر بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہجاب کا مسئلہ اس لیے لائے گیا کہ الیکٹورل پولرائزیشن کیا جائے اور کمیونلائزیشن کیا جائے ایڈوکیشن سسٹم کو دیکھیں یہ ایشیو بہت چھوٹا نہیں ہے صرف ہجاب کا ایشیو نہیں ہے آپ اگر دیکھیں گے جو پروپر ان کا جو پلان تھا کہ انہوں نے ایک سیفرنیزیشن آف اکیڈیمک سسٹم کیا ہے پورا انہوں نے ایک بہت ہی سسٹمیٹک ایفورٹ ڈالی ہے آپ دیکھیں گے کلاس کلاس وائز انہوں نے جو ریشنلائزیشن آف سیلیبس کے نام پہ جو کام کیا ہے کرناٹکا کی تاریخ میں بسوڑنائی کی جو مومنٹ رہی ہے ان کے جو کانٹریبیوشن رہی ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اور انہوں نے جو مومنٹ نکالی تھی اس کو پوری طریقے سے ہمارے اکیڈیمک سسٹم سے نکال دیا گیا ہے یہ کس بات کی بہت کیونکہ بسوڑنائی سٹارٹڈ دا ہول لنگا ایج فید اگنس داٹ ویری سٹرکٹ ویڈک جو ان کی پریکٹیسے سے اس کے خلاف کیونکہ یہ ان کی سیفرنس ایجنڈا سے میچ نہیں کرتا اس لئے اس کو نکال دیا گیا کرناٹک میں جو مائنالٹیز کی ایجوکیشن کے لئے خاص طرف ہے کیونکہ nationally بہت اچھے سے سپیچ میں کہا جاتا ہے بیٹی پڑھا بیٹی بچھا کیا پڑھایا جا رہا ہے کہا پڑھایا جا رہا ہے only in the pretext of just because one girl chose to wear a hijab how can you just for that reason you make sure that that girl did not sit for the examination you have made a rule that children the girls will not sit for the board examination just right 3-4 days before the examination that was the kind of situation created may hundreds and thousands of students went dropped out only because of that particular reason and it is nothing but a pre-planned systematic agenda which the government had یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو school's اور colleges کے curriculum میں syllabus میں جو تبدیلیاں لی گئی ہیں یہ distortion of history ہے ایسا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی داؤٹی نہیں ہے کیونکہ صرف وہ ایک incident نہیں ہے بس منہ کہ کیونکہ آپ دیکھنا چاہیں گے آہ جو بارین سدھی کی جو کانٹریبوشن رہے ہیں مسلم فلوسفرز کے کئی ایکٹیویس نے بہت زیادہ آہ کام کیا ہے مغلیہ سلطنت کے بارے میں کافی ریموو اس کو ریموو کیا گیا ہے کیونکہ ایک سسٹیمیٹک پلانی ہے اور یہ نتیمت افرٹ ہے کہ ڈیسٹورٹ کیسے کریں گے history کے ساتھ how to play with the history لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے بھی تاریخ کے ساتھ کھیلا ہے اس نے تاریخ اس کو تاریخ میں ملا دیا ہے کیونکہ کوئی history کے ساتھ نہیں کھیل ساتا اگر history کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ history بن کے رہ جائیں گے آہ سر ایک اور اہم اور آخری سوال کے آہ یہ بتایا گیا ہے بہتوہ کرناٹکا کی ایڈوکیشن کی ریپورٹ میں جو بی جے پی کی پرفارمنس کو میجر کر رہی ہے کہ جس طرح سے ایڈوکیشن سیکٹر آہ چلا گزشتہ چار سالوں میں بی جے پی حکومت کے دوران یہ آہ سسٹم میں اسی اسٹی او بی سی اور جو دیگر ڈپرائیوڈ یا اپریسٹ طبقات ہیں ان کو ایڈوکیشن سے دور کرنا یا پھر مین سٹریم سے ایڈوکیشن کے فیلڈ میں مین سٹریم سے دور کرنا ہے ایکسکلوشن آف آہ اسی اسٹی او بی سی کلاسس ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آہ آپ بہت کلیر ہیں صرف مینورٹیز کی بات نہیں تھی یہ سوشل الفئر ڈپارٹمنٹ کی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے تمام طرف جو فننگ جو سسٹم تھاؤس کا جو بنایا گیا تھا ان کے آہ پوس میٹرک آہ سکولرشپس میں ریڈکشن کیا گیا ان کے جو فیسیلٹیز ہوتے ہیں اس کو صحیح ٹائم نہیں دی گئے ان کو ان کے جو ہاسٹلز تھے ہاسٹلز کے اندر فیسیلٹیز برابر نہیں تھی ان کے آہ کے ایم ڈی سی کا خلی آپ ایک ایریو سکنگ کا لون کا دیکھ لیجئے کئی بچے جو صرف اس بہروسے سے ایڈمیوشن لیے تھے پروفیشنل کوسس میں ان کو بیچ آہستہ چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ہلپ جو تھی گورمنٹ کی طرف سے وہ روگ دی گئی اور کئی بچوں کو پریشانی ہوئی دکھتے ہوئے دکھتے ہوئے یہ تمام جتنے بھی ڈپریڈ کلاس تھے جو ڈپریڈ کلاس تھے جو ڈپریڈ کلاس تھے ڈپریڈ کلاس تھے سب کے لیے یہ ایک ایسا سیچویشن کیا گیا ایک فنڈ کرنچ کیا گیا اور اور سسٹیمیٹک لیو ان کو تہار دپریڈ کیا گیا اس گورمنٹ میں دیکھیں 13,000 انسٹیٹیوشن ڈپریڈ مرچڈ 6 نیو یونیورسٹیز ڈپریڈ پریویٹ کنڈا یونیورسٹی کلوز ہو رہی ہے یہ تمام سیچویشن میں اب یہ ذمہ داری آپ تمام کی ہے کہ آپ کا کیا ڈیسیجن رہے گا کیونکہ یہ ہر سال پانچ سال میں ایک مردہ موقع آتا ہے جب آپ کو ووٹ دینا ہے آپ کو اپنی شہادت دینا ہے کہ آپ کس کے ساتھ تھے رہے ہیں اور کس کے لیے آپ تھے رہے ہیں مگر آپ اس کو اپنا دن اپنا ویسٹ مت کیجئے اس کو ہالیڈے مت بنایئے یہ آپ کی اپنی شہادت دیجئے اور کوشش کیجئے کہ ایک پوزیٹیو نریٹیو کنٹریم کے اندر آئیں اسٹیٹ کے اندر آئیں ایک ایک ڈیولپنٹل اورینٹیڈ گورنمنٹ سامنے آئیں جو اپنے بچوں کی خیال رکھیں اپنے اپنی تاریخ کی تاریخ کی پروٹیکشن کریں نہ کہ اس کو ڈسٹارٹ کریں اپنے آپ کو آپ سامنے لائیئے زیادہ زیادہ لوگوں کو آپ انکریج کیجئے نالاج نمر میں باہر آکے ووٹ ڈالیئے بہت بہت شکریہ یہ تھے عبدالصبحان جو روشنی ڈال رہے تھے بہت بہت کرناٹکہ کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوکیشن سیکٹر پر ریپورٹ جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو درشاہ رہی تھی عبدالصبحان کا کہنا ہے کہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بی جے پی کے حکومت کے دوران نہ صرف مائنورٹیز بلکہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے علاوہ یہ سی اس ٹی طبقات کو بھی تعلیمی میدان سے دور رکھنے کے لیے سکولرشپس ختم کی گئی اور ایڈوکیشن میں کمیونالائزیشن لایا جا رہا ہے الیکٹورل پولرائزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اس میں تبدیلی لانی ضروری ہے اور اس طرح کی فورسس جو کہ تاریخ کو ڈسٹارٹ کر رہی ہے ایڈوکیشن کیوریکلم میں انہیں اقتدار سے دور رکھا جائے رفیق جببار ای ٹی وی بھارت بینگلور